السلام علیکم my youtube family میرا نام ہے فیاض امد آپ دیکھ رہے ہیں فیاض فائبر گلاس آج کی ویڈیو بہت کام کی ہونے والی ہے اس ویڈیو میں ہم ٹیبل بنانا سیکھیں گے کہ فائبر گلاس سے ہم ٹیبل کس طرح بنا سکتے ہیں اپنے لئے تاکہ ہم اس ٹیبل کے اوپر کام کر سکیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ماربل کا پیس رکھا ہوا ہے میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں تو اب گرمی آگئی ہے ہم نے باہر کام کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے ایک ٹیبل اور بنانی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ نے ویور سے شیئر کر دوں جو میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بھی شیئر کر دوں اس لئے میں نے یہ ویڈیو آپ کے لئے بنائی ہے یہ اس طرح آپ نے پیس کے اوپر پالش لگا لینی ہے پورے پیس پہ آپ کسی بھی چیز کے اوپر بنا سکتے ہیں یہ ٹیبل لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ماربل پیس ہو آپ کے پاس کوئی بھی سیدھی جگہ ہو آپ اس کے اوپر ٹیبل بنا سکتے ہیں جتنی ٹیبل آپ کی سیدھی ہوگی اتنی ڈائی آپ کی سیدھی آئے گی مولڈ آپ کی بلکل کلیر آئے گی تو ٹیبل آپ نے ہمیشہ اچھی رکھنی ہے صاف ستری رکھنی ہے اور سیدھی رکھنی ہے اس طرح پالش آپ نے لگا لی صفائی کرنے کے بعد پالش لگانے کے بعد ہم نے جیل کوڈ بنا کے اس کے اوپر اپلائی کر لینا ہے کیونکہ ہم شیٹ نہیں بنا رہے ہیں ہم ٹیبل بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے جیل کوڈ اپلائی کرنے ہیں اگر آپ شیٹ بنا رہے ہیں تو آپ جیل کوڈ اپلائی نہیں کریں گے پالش لگا کے ڈریک اس کے اوپر آپ نے میٹ لگانی ہے اگر آپ شیٹ بنا رہے ہیں تو ہم یہ ٹیبل بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے اس کے اوپر جیل کوڈ اپلائی کیا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی عید کے بعد میں لائف شیکشن شروع کر رہا ہوں جو جو بھائی لائف کام سیکھنا چاہتے ہیں وہ کمیٹ شیکشن میں آکے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں کوڈ دوں گا اس کوڈ کو سینڈ کر کے اپنا نام اور اپنی سیٹی کا نام شیئر کر دے میرے ساتھ تاکہ میں ان کو لائف شیکشن میں کام سیکھا سکوں جو جو کام سیکھنے کے شوقین ہیں کام سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہی جڑے ہیں جو کام سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ میں پراپر طریقے سے لائف آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیا کروں گا لائف آپ کو کام بھی سیکھاؤں گا جو بھی آپ کو مسئلہ آئے گا ہر سنڈے کے سنڈے میں وہ مسئلہ آپ کا حل کرا کروں گا ہر سنڈے کے سنڈے میں لائف آیا کروں گا عید کے بعد ابھی رمضان چل رہا ہے اس وجہ سے کام بہت کم ہو رہا ہے تو ویڈیو میری بہت کم آ رہی ہیں کام کی وجہ سے کہ کام کم ہے رمضان میں کام نہیں کرتے کام بہت ہم کم کرتے ہیں رمضان شریف میں رمضان کے بعد انشاءاللہ عید کے فوراں بعد ہم ویڈیو بھی پراپر طریقے سے ڈیلی اپلوڈ کیا کریں گے اور آپ کو لائف شیکشن بھی ملے گا ساتھ کے ساتھ ہر سنڈے کے سنڈے آپ لائف آ کے بھی کام کر سکتے ہیں میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے جیل کوڈ ڈبل اپلائی کر لیا اس پہ دو کوڈ ہم نے جیل کے اپلائی کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر 600 mm کی میٹ لگا دی کیونکہ ہم اس کو ٹیبل بنا رہے ہیں یہ کوئی مولڈ نہیں ہے جس میں ہم نے پہلی میٹ 300 mm کی لگانی ہے تو اس میں ہم نے 600 mm کی میٹ لگا دیا تاکہ ہمیں یہ مضبوط چاہیے ہم نے اس کے اوپر وزن بھی رکھنا ہے پیس بھی رکھنا ہے کام بھی کرنا ہے بعض اوقات خود بھی بندہ بیٹھ سکتا ہے اس کے اوپر اس وجہ سے اس کی ہم نے مضبوطی اچھی رکھنی ہے یہ ہم نے 600 mm کا پہلا کوڈ لگا دیا اس کے اوپر ہم نے چار تیہ لگانی ہے اس کے اوپر میٹ کی 600 mm کی یہ تیہ لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر ریزن اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح میں نے ریزن اپلائی کیا ہے میٹ جس سیٹ سے کم تھی آپ نے دیکھا ہم نے 1.5 انچ کا کنارہ چڑھا کے رکھا ہے میٹ کا دوسرے پیس کا تو آپ نے اسی طرح کام کرنا ہے اگر میٹ کا پیس آپ کو کہیں جوین کرنا بھی پڑے تو آپ ڈیڑھ 2 انچ کا کنارہ چڑھا کے رکھیں تاکہ اس کی مضبوطی اچھی ریو درمیان سے الگ نہ ہو میٹ ڈیڑھ ڈیڑھ انچ چڑھی ہوئی ہوگی نا کناری تو وہ آپ کی شیٹ ہو چائے ٹیبل ہو وہاں سے آپ کی ٹوٹے گی اگر آپ بلکل برابر رکھیں گے تو وہ ٹوٹنے کا ڈر رہے گا وہاں سے آپ کی میٹ جو برابر ہوگی تو شیٹ آپ کی ٹوٹ جائے گی اب ہم نے اس سیڑ پہ بڑا پیس رکھ دیا ہے اس سیڑ پہ ہم چھوٹا پیس لگائیں گے آپ نے اگر شیٹ بنانی ہے تب بھی آپ ایسے ہی کام کریں گے جس سیڑ پہ آپ نے چھوٹا پیس لگایا وہ دوسرا تے آپ نے اس سیڑ پہ بڑا پیس لگانا ہے یہ دیکھ لیں ہم نے اس کو بھی ڈیڑھ انچ کنارہ چڑھا کے رکھا ہے تاکہ اس کی مضبوطی برقرار رے کمزور نہ ہو کسی جگہ سے ٹھیک ہو گیا ہم نے اس کے اوپر بھی ریزن اپلائی کر دیا ہے مکمل پہ ہم نے ریزن اپلائی کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر دو تے اور دینی ہے وہ بھی میں آپ کو لائف دکھاتا ہوں کر کے کہ آپ نے وہ تے بھی کس طرح لگانی ہے اب ہم بڑا پیس اس سیڑ پہ لگائیں گے جس سیڑ پہ ہم نے چھوٹا پیس پہلے لگایا تھا ٹھیک ہو گیا یہ تیسری تے آپ کے سامنے ہو چکی ہے جو سائیڈ سے اگر بڑھ رہی ہے آپ کی میٹ تو آپ نے وہ کٹ لینی ہے اس کو ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بعد میں بھی ہم نے اس کی گرنڈر سے کٹائی دینی ہوتی ہے سائیڈ ہوں گی سائیڈے ہم اس کی بعد میں گرنڈر سے کٹائی دیں گے اس لئے ہم نے جو سائیڈ سے میٹ بڑھ رہی تھی وہ ہم نے کٹ لی اس طرح آپ اس کو ٹیبل کو بنا سکتے ہیں بہ آسانی کسی بھی سیدھی چیز کے اوپر اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے یہاں فرش تو سیدھا ہوگا آپ اس فرش کے اوپر پالش لگا کے ٹیبل بنا سکتے ہیں بہ آسانی فرش بھی نہیں ہے کوئی پیٹی ہے کوئی بھی چیز ہے جو آپ کے پاس سیدھی چیز ہو اس کے اوپر آپ شیٹ بھی بنا سکتے ہیں اور ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم نے اس ٹیبل کی سائیڈ بند کرنی ہے تاکہ ہم اس کو کونٹر نمہ بنا دیں یہ آپ دیکھ لیں ہم نے یہ فرائم بنایا ہوا ہے ویلڈنگ کیا ہوا ہے ہم نے اس کے اوپر فرائم لگا دیا اب ہم فرائم لگا کے فرائم کے اوپر دوبارہ میٹ لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہم نے تین تیہی دینی ہے سریعے کے اوپر میٹ جو ہم نے یہ سریعے کیا فرائم بنایا ہے جگاڑی فرائم بنایا ہوا ہے کوئی لمبا چوڑا خرچہ نہیں کیا ہم نے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کم خرچے میں ایک اچھی ٹیبل کیس طرح بنا سکتے ہیں آپ کو کوئی زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے پاس سریعے اولریڈی پڑے ہوئے تھے میں نے کٹ کے یہ ویلڈنگ کر لیے فرائم بنا لیا آپ کے پاس بھی کچھ سریعے پڑے ہوں گے جو بھی چیز ہو تو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لے کے بھی یہ سریعے ویلڈنگ کروا کے اس طرح فرائم بنوا سکتے ہیں بہہ سانی ٹھیک ہو گیا اس کے درمیان میں بھی ہم نے ایک سریعہ لگا دینا ہے تاکہ اس کی درمیان کی بھی مضبوطی بڑھ جائے اس طرح آپ ٹیبل بنا لیں بہہ سانی آپ ٹیبل بنا سکتے ہیں کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں کس طرح کام ہو رہا ہے اسی طرح آپ نے کام کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے کسی بھی چیز کا آپ کے پاس مولڈ خراب ہو جاتی ہے یا مولڈ کی صفائی نہیں آ رہی یا مولڈ آپ سے بن نہیں رہی تو آپ ویڈیو کے کامیٹ چیکسن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو پرپر طریقے سے گائیڈ کروں گا آپ میرے کامیٹ چیک کر سکتے ہیں جس نے بھی مجھے کامیٹ کیا میں نے سب کو رسپونس دیا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح رسپونس دیتا ہی رہوں گا جب تک میری زندگی ہے آپ کے پیار اور تاون کا بہت بہت شکریہ یہ ہماری ٹیبل کلیئر ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس ٹیبل کو ریلیز کر کے آپ کو دکھائیں گے صفائی اس کی دیکھیں کیا یہ کس طرح بنی ہے ٹیبل اور آپ کو یہ ٹیبل کس طرح کی لگی آپ نے کمیٹ شیکشن میں مجھے لازمی بتانے ہیں اور اگر آپ لائف شیکشن میں جوین ہونا چاہتے ہیں فری میں کام سیکھنا چاہتے ہیں کوئی فیس نہیں ہے فری کا کام ہے میں کوئی فیس آپ سے چارج نہیں کر رہا فری میں آپ کو کام سکھاؤں گا لائف آ کے آپ کو بتاؤں گا ایک ایک چیز تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں لائف شیکشن میں عید کے فوراں بعد انشاءاللہ ہم لائف شروع کر رہے ہیں اس میں جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا جو بھی آپ کے دکت آ رہیے کام کرنے میں آپ چاہے پاکستان سے ہیں چاہے پاکستان سے باہر سے ہیں آپ انشاءاللہ ہمارے سے جڑ جائیں انشاءاللہ ہم آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں گے ہم نے آپ کو کوڈ چھو ہو رہا ہے کوڈ چھو ہو رہا ہے یہ کوڈ اور اپنے سیٹی کا نام اور اپنا نام سینڈ کر دیں کمیٹ شیکشن میں تاکہ لائف شیکشن میں میں آپ کو جوین کر سکوں لیں جی ویوری ہماری ٹیبل کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے یہ مکمل کر لی اس کے بعد ہم اس کو ریلیز کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ریلیز ہونے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دے گی ٹیبل اب آپ اس کے اوپر کھڑ کے بہ آسانی کام کر سکتے ہیں آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹیبل بلکل آپ کی ہائٹ کے برابر ہے یہ دیکھیں آپ اس کی آپ مضبوطی چیک کر لیں کس طرح یہ اگر آپ کو یہ ٹیبل کس طرح کی لگی ویڈیو کے کمیٹ شیکشن میں لازمی بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کریں چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں مجھے دیں نیکس ویڈیو تک اجازت ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ